موسیقی 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 تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے میرے خیال میں اگر کسی نے پرفارم نہیں کیا اور وہ اس کو پی ایم صاحب ہٹا دیتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چیز ہے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو بار بار یہ جو کوٹ سننے میں آتا ہے کہ یو ٹن یو ٹن تو اس بارے میں کیا آپ لوگوں کو جیسٹیفکیشن دینا چاہیں گے دیکھیں یہ بیسیکلی یو ٹن نہیں ہوتا ہمیں اسے کنسٹرکٹیو ڈیویلپمنٹ کہنا چاہیے کسی بھی چیز کو اگر آپ نے مطلب میں یہ کہوں گا آگے لے جانے کی کوشش کرنی ہے یا صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے تو آپ کو دراسٹک سٹیپس لینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے پاوزیٹیو بیلدنگ کہہ لیں اس کو تو آئی تنگ دس از گوڈ چینج اور پھر یہ دیکھیں کہ کل لیسے دومر صاحب کا جو بیان تھا اس سے کیا لگتا ہے کہ ان کو کوئی ایساچ بڑے کیسول ہو کے وہ کہہ رہے تھے بکوزی وزہ بڈے گرمنٹ اور انشاء اللہ جو نئے ان کی ریپیسمنٹ آئے گی وہے ہوتے ہیں تھنکی سو میرے سر اسلام علیکم جی آپ کے نام میرا نام شان شان حیدر شان بھئی جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزارتوں میں تبدیلی آرہی ہے جو اتنے دعوے کیے گئے تھے یہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ایس کی جانب سے اور اس کے ساتھ سا یہ بھی امکان ہے کہ جو وزیرالہ پنجاب ہے وہ بھی چینج کر دیا جائیں گے تو آپ کا کیا کہنا اس بارے میں دیکھیں جی اس حکومت سے بڑی امید ہے ہمیں میں نے بزادہ خود پی ٹی آئی گا وورٹ دیا ہے لیکن ٹوٹلی ڈسپوائنڈ ہوئے ہیں کیونکہ جس حکومت کے پاس ایکسپیرنس نہ ہو وہ کرکٹ ٹیم تو چلا سکتا ہے بندہ لیکن حکومت چلانے میں اور کرکٹ ٹیم چلانے میں بڑا فرق ہے وزیرالہ پنجاب کو چینج کرنا اس وقت لازم ہو چکا ہے اور وزارتوں میں بھی تبدیلی سی ویسے کی گئی ہے کہ لازم ہو چکا تھا ان کے پاس یہ لاس سروائیول کا چانس ہے اور اگر پرفارم کرتے ہیں تو عوام ان کو آئندہ بھی یاد رکھے گی نہیں تو یہ تاریخ میں گم ہو جائیں گے لیکن جو ساتھ یہ بھی دعوی کیے گئے تھے جیسے کہ ان کی جانب سے یہ دعوی کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو پیٹرل ہے اس کی پرائیس بھی ہم چالیس روپے تک لے کر آئیں گے اور اتنی ہونی چاہیے لیکن مہنگائی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اوپر سے یہ جو پیچ میں آپ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں اب ہمارے ایک پیارے بھائی کا آپ سے پہلے ہو یہ کہنا تھا کہ یہ کر رہے ہیں تو وہ اچھے کیلی کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کو مزید بیٹر کیا جا سکتا ہے تو اس کو آپ سٹیٹمنٹ کو کیسے جسٹیفائی کریں گے دیکھیں بات وہی ہے کہ باہر سے بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے جب آپ گراؤن میں اترتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ پچ پے بال کس پیڈ سے آ رہی ہے تو باہر سے تو باتیں کرنا بڑا سان تھا لیکن اب جب یہ گراؤن میں اتر ہیں تو ان کو پتا چلا ہے کہ انٹنسٹی کس لیول کی ہے اور سیچوشن کیا ہے اس وقت اپوزیشن میں رہے کہ پیٹرول چالیس روپے کا کرنا یا عوام ڈبل ٹیکس دے رہی ہے کہنا بہت آسان ہے لیکن آپ کا ملک اس وقت ایک معیشت کے بہران سے گزر رہا ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور چیزوں کو سٹیبلائز کرنے کے لئے کافی سارے سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب اس حکومت کو لازمی لینے چاہیے جو باتیں انہوں نے کی ہیں آٹھ مینے گزر کے ہیں اب کام ہے اب ٹائم ہے کام کرنے کا شو کرنے کا تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام کامران کامران بھائی میرا جو آپ سے سوال ہے یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وزارتوں میں تبدیلی آئی ہے جو ان کے اتنے گورنمنٹ کی طرف سے جو دعوے کیے گئے تھے موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ سارے دعوے کہ شاید غلط ہو رہے ہیں یا صحیح ہو رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پر آپ سے بھی پوچھنے کے لئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ دعوے جو ان کی طرف سے کیے گئے تھے یہ پورے کیے جائیں گے اس یہ تبدیلی بھی جو بیچ میں ساتھ ساتھ آ رہی ہے اور اوپر سے ایک بڑا امکان یہ کہ وزارت اللہ پنجاب کو تبدیل کیا جانے والا ہے تو کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں جی سب سے پہلے جب پنجاب ایسی نو کہ ہمارا پپولیشن وائز سب سے بڑا صوبہ ہے اور ایک ڈویلپ پروینس تھا ہمارا پنجاب جب اسمان مزدار کو اس صوبے کا وزارت اللہ لگایا گیا یہی بہت بڑا علمیہ تھا اور بہت بڑی زیادتی تھی ایک پنجاب کے ساتھ کیونکہ سننے میں یہاں تک آیا کہ اسمان مزدار صاحب جو ہیں وہ فائل تک ریڈ نہیں کر سکتے اور اتنے بڑے صوبے کا اتنی بڑی عبادی کا اس کے اوپر اسمان مزدار کو وزارت اللہ لگانا یہ بہت بڑی زیادتی تھی سیکنڈلی اگر آپ نے ایک مندے کو لگا دیا تھا تو پھر اس کو ٹائم دیا جائے جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وسیم اکرم ثابت ہوں گے وسیم اکرم کرکٹ میں تو یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں ٹیمز کے ساتھ آپ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ملک کے ساتھ تجربہ کرنا یہ کوئی اکل مندی نہیں ہے اگر آپ نے لگایا تو اس کو ٹائم دیا جائے اگر تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے لیکن اچھی ہے یہ خوشگوار ہے میرے خیال میں اگر اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اگر کوئی ایکسپریریانس انرجیٹک اور پڑا لکھا بندہ جو جس کے پاس ایک ویجن ہو وہ پنجاب کو آگے لے کے چلے تو اچھا ہے یہ چینج کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تا اس بات کو شوریٹی ہے جو نیا لائے جائے گا کیونکہ دیکھیں نا شوریٹی تو ان کے بارے میں بہت دی گئی تھی جو ہمارے وزیر تھے جتنے بھی تھے تو اب جو اگلے آئے گا تو کیا شوریٹی ہے کہ وہ بھی اس چیز کو بخوبی نبھا سکے گا اصل میں علمیہ یہ ہے کہ پی ٹی اے کی جو آپ اسٹرم مین لیڈرشپ دیکھ لیں اس میں دس پندرہ بیس لوگ جو ہوتے ہیں وہی بیسکلی آپ کی گورنمنٹ کے چلانا ہوتا ہے وہی وزیر ہوتے ہیں چار پانچ منسٹری آپ کے پاس ہوتے ہیں انٹیریئر ہے فائنانس ہے تو یہ تین چار منسٹری جو ہوتے ہیں لیکن ابھی تک ان کے اردگرد دیکھا جائے جو مین لیڈرشپ بیٹی ہے کہ اس میں تو کوئی اس طرح کا بندہ ہمیں نظر نہیں آرہا عمران حان صاحب جس طرح اپوزیشن میں تھے اور جو باتیں اسٹرم کرتے تھے گورنمنٹ میں بھی آ کے ان کا بھی جو روئیہ ہے ابھی تک سیم ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اب ہم اپوزیشن میں نہیں ہیں اب ہم گورنمنٹ میں ہیں روئیہ بھی اپنا چینج کرنا چاہیے اور ایک ویژن لے کے چلیں تاکہ اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے سیاسی بیسیس پر اختلافات اپنی جگہ لیکن یہ ملک ہے تو سیاست بھی ہے پارٹیز بھی ہیں سارا لوگ ہیں اور ہم جو عوام ہیں غریب عوام کو سیاست سے انڈریکٹلی افیکٹ ہوتی ہیں ہم لوگ کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے لیکن انڈریکٹلی ہم لوگ ہی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ٹیکسز لگتے ہیں یہ عام عوام سے ہی جاتا ہے نا بلکل ایسے یہ بلکل ایسی عام عوام ہی افیکٹ ہوتی ہے تو دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک رحم کرے اس ملک پہ لیکن نظر نہیں آرہا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے جس تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا خوشگوار تبدیلی کا ہم کہہ رہے تھے لیکن یہ جو تبدیلی ہمیں نظر آرہی ہے یہ کوئی خوشگوار نہیں ہے اس ملک کے لیے تو اللہ پاک سے دعا ہے کچھ رحم کرے آمین جی اسلام علیکم جی آپ کے نام وزیر ناصر وزیر بھائی جو میرا آپ سے سوال ہے جو ہم موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر ہیں وہ بدلے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امکان ہے کہ جو ہمارے وزیرالہ پنجاب ہیں ان کا بھی تبادلہ کر دیا جائے گا یا ان کی جگہ ایک نیا وزیر جو ہے لائے جائے گا وزیرالہ پنجاب تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے پر کہ آپ یہ جو فیصلہ دیا گیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے یا ہمارے عمران خان صاحب کی طرف سے کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اچھا آؤٹکم نکلے گا یا یہ ایک نقصان کا باعث بن سکتا جی سب سے پہلے آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارے ویوز لے رہے ہیں تو یہ جو اقدام یہ بالکل اچھے اقدام ہے عمران خان کے جانب سے کیونکہ اس طرح سے اور بہت سارے وزیر ہیں جن کو نکالنا بہت ضروری ہے خاص کر میرا تعلق تو گلگت بلدستان سے جو وزیر صاحب ہے ہمارے امور کشمیر کے امین گنڈاپور صاحب وہ کوئی آٹھ مینے ہو گئے اپوائنٹ ہو گئے ابھی تک گلگت وہ نہیں آئے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایسے بندوں کو کابنیٹس نکالنا چاہے اور بہتر لوگوں کو سامنے لانا چاہے اسی طرح عثمان برزدار کو بھی نکالنا چاہے گی کیونکہ جو جس رفتار سے پنجاب ترقی کر رہا تھا شہبہ شریف کی دور میں تو اسی طرح سے اسی لیول کوئی بندے کو سامنے لانا چاہے تاکہ پنجاب بھی آگے ترقی کر سکے شکریہ جی بہت بہت تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عوام میں کچھ لوگوں نے اس کے حق میں ہمیں بات کی اور کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو جنہوں نے حق میں بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بہتر آؤٹکم کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کی مخالفت میں بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گورنمنٹ سے یہ سب چیزیں نہیں سنبھالی جائیں گی یہ سسٹم نہیں سنبھالا جائے گا تو ناظرین اسے کے ساتھ دیکھتے رہی ہے پروگرام پبلک اپینین ویڈین ٹی وی پہ اور ہاں لائک اور سبسکرائب کرنا اللہ حافظ